آپ سبی کی خدمت میں محمد خرشید خان کا آدھا ناظرین آپ نے میرے اس سے پہلے جو ویڈیو دیکھے اور لائک کیا اس کے لئے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں آج میں آپ کے لئے نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اردو کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار ساہر لدھیانوی آج ہم ساہر لدھیانوی کی حیات اور عدوی کارنامہ کا مختصر تعرف کرائیں گے ساہر لدھیانوی کی شاعری میں شادابی اور رنگینی ہے ان کے نغمیں احساس کی دلکشی سے بھرپور ہیں اور یہی ان کی مقبولیت کا راز ہے انہوں نے سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی بڑے دلکش انداز میں لکھا ہے وہ جوانی کے تجربات کو فطری انداز اور سلیقے سے پیش کرتے ہیں اردو کے مشہور و معروف شاعر اور نغمہ نگار ساہر لدھیانوی آٹھ مارچ انیس سو بائیس کو لدھیانا پنجاب میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام عبدالحائی تھا اور آپ کے والد کا نام چودری فضل محمد تھا آپ کے دادا کا نام فتح محمد اور آپ کی والدہ سرداری بیگم ساہر کے والد چودری فضل محمد نے گیارہ شادیاں کی تھی اور گیارہ شادی سرداری بیگم سے کی جو کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی ساہر کی والدہ سرداری بیگم اپنے تمام بھائیوں بہنوں میں سب سے بڑی تھی ساہر لدھیانوی کے دادا کا انتقال انیس سو دس میں ہوا ساہر نے اقدائی تعلیم مالوہ خالصہ ہائی سکول لدھیانا میں حاصل کی اور اعلیم گورنمنٹ کالج لدھیانا میں حاصل کی آپ کی عدوی زندگی کا آغاز انیس سو سیتیس میں ہائی سکول پاس کرنے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا لاہور میں عدب لطیف اور صویرہ کے ایڈیٹر رہے دلی میں رسالہ فنکار نکالا اور شہکار کی ادارت کی بعد میں بمبئی چلے گئے اور فلموں میں نغمے لکھنے لگے جہاں ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی نظموں اور نغموں سے سب سے زیادہ مقبول و مشہور ہوئے ساہر کے کلام کا پہلا مجموعہ تلخیاں نام سے شائع ہوا دوسرا مجموعہ گاتا جایا بنجارا نام سے منظر عام پر آیا ساہر کا تیسرا مجموعہ آؤ کے کوئی خواب بنے یہ تینوں مجموعے نئی دلی سے شائع ہوئے بعد میں ایک شیری مجموعہ میں پل دو پل کا شائع ہوں کے عنوان سے عمر وروا نے شائع کیا ساہر کی ایک طویل نظم پرچھائیاں نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئی جو بعد میں ان کے مجموعے آؤ کے خواب بنے میں شامل ہوئی پرچھائیاں ساہر کی طویل نظم ہے ساہر نے یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی ہے جس میں برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا ساہر لدھانوی نے لگ بک دو سو سے زائد نغموں میں سادہ بہار گیت لکھ کر فلمی دنیا میں اپنا نام روشن کیا پچیس اکتوبر انیس سو اسی کو ساہر لدھانوی کا بمبئی میں انتقال ہوا ساہر لدھانوی کی خدمات پر حکومت ہند نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا جو آٹھ مارچ دوہدار تیرہ کو صدر جمہوریہ جناب پرنم مخرجی نے راشپتی بھون میں ساہر لدھانوی پر ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا یہ تھا ناظرین ساہر لدھانوی کی حیات اور عدوی خدمات کا مقتصر تار رہا آپ کو یہ کیسا لگا آپ مجھے ضرور مطلب فرمائیں اس کے لئے میں آپ کا ممرور و مشکور رہوں گا اللہ حافظ